اسلام علیکم میں ہوں دانی شاروک آپ کا انسٹرکٹر فار ایکسل تو گائز آج ایکسل کی کلاس کا سیکنڈ ڈے ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی ایکسل فائل اوپن کر لیتے ہیں گائز امید ہے کہ آپ کو پہلے لیکچر میں ایکسل کے بارے میں تمام بنیادی معلومات مل چکی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکسل کس لی ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے ڈیفرنٹ پوشن کونسے ہیں اور اس کے کس حصے کو ہم کیا نام دیتے ہیں تو گائز ایکسل کے بارے میں بنیادی باتیں جان لینے کے بعد ہم آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہیں بیسک کیز آپ کو ایکسل میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ شرٹ کٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس سے آپ کی کام کرنے کی سپیڈ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کا کام بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ جب ماؤس کے ایکسل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو کام کے دوران پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے نمبر آف کلکس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں پھر اس کا سلیکٹ آفشن کرنے کے بعد اس کو آپ لیفٹ کلک سے سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری اگر وہاں پہ وہی عمل ہم نے ریپیٹ کرنا ہو تو ہمیں وہ عمل اسی طرح دوبارہ سا ہی سارا کرنا پڑے گا کہ رائٹ کلک کر کے پھر لیفٹ کلک کر کے ہم آفشن کا انتخاب کریں گے لیکن اگر آپ کو شرٹ کٹ کیز آتی ہیں تو آپ وہ کام بہت جلدی سے کر سکتے ہیں ہم بنیادی طور پر ان شرٹ کیز کے بارے میں آج بات کرنے لگے ہیں کیونکہ ایکسل میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور آپ کو تو آؤٹ ہی لیکچرز یہ بہت کام آنے والی ہیں تو چلتے ہیں جی سیکنڈ ڈے کے اس بیسک کیز کے بارے میں جو ہماری لیکچر ہے اس کی جانب ہے تو گائز سب سے پہلے جو سب کی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا کاپی کرنا ہو مثلا کے طور پر اگر یہ میں ایک سیل میں یہ ڈیٹا لکھتا ہوں بیس سیون میں یہ دیکھیں یہاں پہ بیس سیون کا نام آگیا سار سار میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چیزیں بھی ایکسپلین کرتا ہوں جو کہ پچھلے لیکچرز سے جھوڑی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ جو پہلے آپ کو باتیں بتائیں گی ہے ان کا مقصد کیا تھا تو گائز یہاں پہ سب سے پہلے اگر کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے میں آپ اپنا نام ہی لکھتا ہوں تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو میں نے بیس سیون میں لکھا ہوا ہے اس کو میں سی ٹو میں لے کے جاؤں تو یہ میرے لیے اگر میں شرٹ کٹ کی نہیں جانتا تو اس کو مجھے یہاں پہ آکے اس کو پہلے سیلیکٹ کرنا پڑے گا پھر رائٹ کلک کر کے یہ آپشن میرے سامنے اوپن ہو جائیں گے یہاں سے میں یہ کاپی کا انتخاب کروں گا اور پھر جا کے یہاں پہ جس سیل میں میں نے ڈیٹا پیسٹ کرنا ہے مجھے وہاں جا کے کلک کرنا پڑے گا لیفٹ کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ پھر رائٹ کلک کر کے مجھے یہ پیسٹ کا جو ہے وہ آپشن یوٹلائز کرنا پڑے گا تو اس طرح جب میں ڈیٹا پیسٹ کروں گا تو یہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اس سے مجھے کلک نمبر بڑھ جائیں گے مطلب پہلے میں نے یہاں سے رائٹ کلک کیا پھر اس کو آپشن میں سے سیلٹ کیا پھر میں نے مطلوبہ سیل میں جا کے اس کو رائٹ کلک کیا پھر پیسٹ کیا اور اس کے بجائے اگر مجھے کوئی شارٹ کٹ کی معلوم ہو جو مجھے یہ بتا دے کہ یہ ڈیٹا میں نے اٹھا کے یہاں پہ کرنا ہے تو وہ بہت ایزی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے شارٹ کی ہے کنٹرول پلس سی یہ کنٹرول کاپی کرنے کے لئے یہ کی ہے آپ جس سیل میں ہیں یہ ڈیٹا اگر میں یہاں پہ اس کو میں نے کرنا ہو تو میں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے ساتھ اس سی کا بٹن پریس کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے گرد یہ دورٹڈ لائنز جو ہیں وہ موک کرنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈیٹا کاپی کر لیا اب اگر اس ڈیٹا کو میں نے یہاں پہ جے ٹو میں پیسٹ کرنا ہے تو مجھے سیمپلی یہاں پہ جا کے کلک کر کے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لئے میں کنٹرول و کا اپشن یوز کروں گا جب میں کنٹرول و کروں گا تو وہ سیم چیز میری یہاں پہ پیسٹ ہو گیا تو اس طرح میں کام بہت تیزی کے ساتھ کر سکتا ہوں اب اگر میں نے اس کو M2 میں پیسٹ کرنا ہے تو یہاں لے جا کے مجھے سیمپلی وہی عمل کرنا پڑے گا کنٹرول V کرنا پڑے گا اور یہ ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا تو یہ کنٹرول پیسٹ کے لئے جو میں نے کمانڈ یوز کی ہے وہ کنٹرول پلس V کی ہے کنٹرول پلس V کرنے سے آپ کا جو کاپی ہوا ہوا ڈیٹا ہے وہ دوسرے سیل میں پیسٹ ہو جائے گا ابھی اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو کہ اگر میں اب اس سیل میں جا کے کنٹرول V کرتا ہوں تو وہ پیسٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی بھی ڈیٹا کاپی نہیں کیا ہوا جب آپ کوئی ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں ابھی یہ میں کنٹرول C کے ساتھ اس کو کاپی کیا ہے تو اس کو میں جتنی بار مرضی میں اس کو پیسٹ کرتا رہا ہوں یہ ہوتا رہے گا انلیس انٹل میں کوئی اور کمانڈ دے کے اس کمانڈ کو ختم نہیں کر دیتا اگر میں اسکیپ کر دیتا ہوں تو یہ کمانڈ ختم ہو جائے گی کوئی بھی ابھی سیلیکٹ یا کوئی بھی ڈیٹا ابھی سیلیکٹڈ نہیں ہے اس لیے وہ جو پیسٹ والا فنکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تھا آپ کا پیسٹ اور کاپی کا فنکشن ابھی ہم جو نیکس فنکشن کی بات کریں گے وہ ہے کٹ فنکشن کٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک جگہ ہے آپ وہاں سے ختم کر کے کسی دوسرے سیل میں لے کے جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ڈیٹا یہاں پہ جو کنٹرول سی لکھا ہو ہے میں چاہتا ہوں یہ کٹ کے سامنے آ جائے اور یہاں سے ختم ہو جائے اب اس کو اگر میں کاپی کرتا ہوں تو کنٹرول سی کر کے مجھے یہاں پہ کنٹرول وی کرنا ہوگا تو وہ کنٹرول سی والا جو ڈیٹا میں نے لکھا ہے وہ میرا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے لیکن وہاں سے ختم نہیں ہوا جہاں پہ میں نے وہ ڈیٹا اٹھایا تھا یا سورس موجود تھا اگر میں اس کو یہاں سے اب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو تب ہی یہ ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ ہوگا لیکن اگر میں یہاں پہ آکے کنٹرول ایکس کا آپشن یوز کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا کو کٹ کر لے گا یعنی کہ اس کا لنک جو ہے اس سیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا پھر میں یہاں پہ جا کے یا جہاں پہ مجھے اس کو پیسٹ کرنا ہے دوبارہ سے کنٹرول وی کر دوں گا تو وہ ڈیٹا وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا اور یہ کمانڈ میں ایک بار ہی یوز کر سکتا ہوں مطلب اگر میں کنٹرول ایکس ایک بار یوز کر لیا ہے تو اس کو میں دوبارہ نہیں کر سکتا کہ ایک جہاں سے میں نے کٹ کیا اور دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کیا تو میں اب دوبارہ اگر میں اس کو کسی اور سر میں لے جانا چاہوں گا لیٹسے جی 3 سے میں اس کو L3 میں لے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کو دوبارہ سے کٹ کر کے پیسٹ کرنا پڑے گا جبکہ کپی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بار کپی کر لیا تو جتنی بار میں چاہتا ہوں میں اس کو پیس کر سکتا تھا جہاں جہاں چاہتا تھا کر سکتا تھا لیکن کٹ میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ اس کی ایک لیمیٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کا کام بھی آسان کر دیتا ہے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کمانڈ کو یوز کریں گے اس کے بعد گئیز یہ ایک پرنٹ کی کمانڈ ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول پی تو یہ کنٹرول پی کا کیا فنکشن ہے کنٹرول پی کا یہ فنکشن ہے کہ آپ نے اگر کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگین آپ کو کرنا کیا پڑے گا رائٹ لکھ کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ جا کے آپ کو پرنٹ کا آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے ایک لمبا عمل ہو جائے گا اور آپ کے لیے یہ کرتے ہوئے ٹائم بھی اس میں کافی ضائع ہوگا اب یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی نہیں آ رہا تو یہ آپ کو فائل میں جانا پڑے گا اور یہاں سے آپ اس کو پرنٹ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ موجود ہے تو اس سے آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اس کے باراکس اگر آپ صرف اور صرف کنٹرول پی کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں پرنٹ پرویو پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں پرنٹ پرویو کے بارے میں یا پرنٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ پرنٹ کیسے لیا جاتا ہے اس کے لیے کن کن پرمیٹرز کا خیال رکھا جاتا ہے کنٹرول فائنٹ اب یہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈیٹا فائنٹ کرنا ہو شیٹ کے اندر جو کہ آپ کی ڈیٹا بہت زیادہ ہے آپ ایک بہت بڑی شیٹ پر کام کر رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کا مطلوبہ ڈیٹا کس سیل میں کس شیٹ میں موجود ہے تو آپ اس کو کیسے فائنٹ کریں گے اس کے لیے سیمپل ایک کمانڈ ہے کنٹرول ایف کی اگر ہم یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے گی اور ہم اپنے مطلوبہ سیل کو ڈونڈ سکتے ہیں اب اس کے لیے ہم ایک اور بھی اگر ہم لانگ کٹ کی جانب جائیں تو یہ ہمیں ہوم ٹیب میں آنا پڑے گا ہوم ٹیب میں آنے کے بعد یہ فائنڈ اینڈ سیلیکٹ ہے تو یہاں پہ یہ مجھے فائنڈ میں آنا پڑے گا تو پھر یہ کمانڈ آئے گی لیٹس پوز یہاں پہ میں نے ڈونڈنا ہے کہ بورڈ کہاں لکھا ہے تو یہ دیکھئے اس نے سیل کو ہائلائٹ کر دیا اب سیمپل میں اس کیلئے کیا کروں گا میں کنٹرول ایف کو کروں گا تو دیکھیں وہی میرے سامنے ڈیلاؤگ باکس اوپن ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے بورڈ لکے جب سرچ کیا ہے تو اس نے سیم سیل میں مجھے دوبارہ دکھا دیا اگر میں یہاں پہ اٹیلیک لکھتا ہوں تو مجھے اٹیلیک میں لے کے چلا جاتا ہے تو گئیز آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم شارٹ کٹ کی کا استعمال کر کے اپنا ٹائم اور چیزیں دونوں بچا سکتے ہیں کہ ہم نے اگر لانگ ٹکٹ میٹھڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے چیزیں ڈونڈنے میں ان کو کرنے میں جبکہ اگر ہم یہی شارٹ کٹ کیز استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم بہت بچ جاتا ہے اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میرا مطلوبہ ڈیٹا کہاں پہ ہے کس شیڈ میں ہے تو آپ کے لئے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا آگے جا کے ہم اس فنکشن کو مزید ایکسپلور کریں گے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اسی طرح اب یہ ریپلیس کی کمانڈ ہے تو اس کے لئے یوز ہوتا ہے کنٹرول ایچ یہ کنٹرول ایچ کی کمانڈ سے ہم ریپلیس کا فنکشن یوز کرتے ہیں گئیز آپ نے ڈھونڈ تو لیا جو ڈیٹا آپ کو مل گیا ہے کہ میرا وہ ڈیٹا جو مجھے چاہیے تھا وہ میرا مطلوبہ ڈیٹا ہے کہاں پہ ہے اب اگر اس میں کوئی ایرر آپ کر بیٹھے ہیں وہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایپل لکھنا تھا اور آپ نے اے پی ایل ہی لکھ دیا ہے اے ڈبل پی ایل ہی کی بجائے آپ نے ایک مسٹیک کر دیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا کو ریپلیس کر کے اپنے اسپینکس کو ٹھیک کر لیں آپ پہلے اس کو فائنڈ کریں پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ریپلیس کریں یہ ایک لمبا کام ہو جائے گا درست پورج جیسے میں یہ کنٹرول بھی کر کے میں نے bold نہیں لکھنا تھا میں نے old لکھنا تھا اور میں نے old کی بجائے میں نے bold لکھ دیا اب یہ میں وقتP جناتے ہیں اس کو ڈھونڈ ہوں یہاں پہ میں اس کولڈ کروں پھر دوبارہ میں اس کو کریکشن میں اگر ہوں تو یہ ایک لمبا کام ہو جائے گا تو کیوں نہ ایک ایسی کمانند یا ایک ایسا طریقہ کا ڈھونڈا جائے جس سے میں صرف ایک جگہ پہ تبدیلی کروں وہ باقی جگہوں پہ بھی ہو جائے اس کے لیے اگین یہاں پہ ہی ہے یہ اگر میں لانگ کارٹ میٹھڈ میں جاؤں تو ہوم ٹیم میں آ کر مجھے یہ فائنڈ اینڈ سیلیکٹ کے اپشن میں جا کر پھر یہ ریپلیس کا اپشن یوز کرنا پڑے گا تو اس سے میں اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جاؤں گا کہ جو چیز مجھے چینگ کرنی ہوگی وہ میں چینگ کر سکتا ہوں اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دو تو یہ کنٹرول ایسے میں نے سلیٹ کر لیا اب اس نے پوش رہا ہے فائنڈ وٹ کہ میں کیا ڈھونڈوں تو یہ میں نے بولڈ لکھا ہے تو مجھے بولڈ ڈھونڈ کے دو اس نے یہ بولڈ ہائلائٹ کر دیا اب میں کہتا ہوں اس کو ریپلیس کر دو اورڈ کے ساتھ اب میں اورڈ کے ساتھ اگر کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں ریپلیس کر دوں گا تو یہ دیکھئے اس نے اس کو اورڈ کر دیا تو اگر میں اب مجھے اس کے وائس ورسہ کرنا ہوگا کہ مجھے اورڈ کو بولڈ میں تبلیل کرنا ہے تو وہ میں کیسے کروں گا اب اس کے لئے مجھے سارا پروسیجر اسی طرح ہی کرنا پڑے گا اور یہ دیکھئے میں نے اس کو بولڈ کر کے اس کو ریپلیس کر دیا اب یہ تو تھا کہ اگر ایک جگہ پہ یہ مستیک ہے اور میں نے اس کو ریپلیس کرنا ہے اگر ہم اس کو ملٹیپل جگہوں پہ ہو اس کو ملٹیپل جگہوں پہ ہی کیسے چینج کرنا ہے اس کے بارے میں ہم مزید آگے جب ہم ریپلیس کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے تب ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بات ہے سیلیکٹ آل اب اگر آپ کسی ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ یہ میں اس ڈے ٹو کی میں شیٹ پہ کام کر رہا ہوں فری آئی ٹی ٹیٹوریز کی ڈے ٹو کی میں شیٹ پہ کام کر رہا ہوں جو کہ ایکسل کے ریلیمنٹ ہے اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو کاپی کر کے میں کسی اور سیلز میں لے کے چلا جاؤں ان سیلز کے لئے کسی اور سیلز میں لے کے چلا جاؤں اور کسی اور شیٹ میں لے کے چلا جاؤں شیٹ کا بارے میں نے ایک کو بتایا تھا کہ یہ جو نیچے ٹیبز نظر آ رہے ہیں یہ شیٹ ہوتے ہیں اور یہ سیل ہے جو بہت سے سیل ملکے ایک شیٹ بنا دیتے ہوتے ہیں تو یہ ہر سیل جو یہاں پہ میں نے یہ سیلیکٹ کیا یہ ایک سیلیکٹ سیل کی ایک رینج ہے جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ڈیٹا کو کاپی کروں اور میں کہیں اور پیسٹ کر دوں تو یہ میں کیسے کر سکوں گا سارے ڈیٹا کو میں پہلے یہاں پہ آؤں پھر یہ میں اس کو سیلیکٹ کروں باری باری تو اس کے لیے ایک آسان کی ہے آپ اس کے لیے کنٹرول اے کریں گے کنٹرول اے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں ایریا ہائی لائٹ ہو گیا ہے یہ تمام شیٹ کو اس نے کاپی کر لیا ہوگا ہے اگر یہی میں کسی ٹیبل کے کانٹینٹ کے اندر کروں گا تو وہ ٹیبل کا تمام کانٹینٹ کاپی کر لے گا یہ دیکھیں اگر میں آؤٹ سائٹ پہ کرتا ہوں تو وہ تمام شیٹ جو کہ اوپن ہوئی ہوئی اس کے سامنے اس کو کاپی کر لیتا ہے اگر میں کسی ٹیبل کے کانٹینٹ کے اوپر یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اس کا یہ کانٹینٹ ہے یا آپ کہہ لیں کہ رینج کا کانٹینٹ ہے رینج وہ ہوتا ہے جو بلینک سیلز کے علاوہ جہاں پہ آپ نے ڈیٹا پوٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم رینج کہتے ہیں تو یہ اگر رینج ہے ہمارے سامنے یہ دیکھئے اس کو اگر میں سیلیکٹ کرنا ہو تو اس کو سیلیکٹ کیسے کروں گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے مجھے کرنا کچھ نہیں ہے پھر سیل میں مجھے کلک کرنا ہے پھر شفٹ کا بٹن دبا کے مجھے اپنے ایرو کیز کے ذریعے اپنے مطلوبہ ایریا پر جانا ہے یہ میں لیفٹ ایرو کر رہا ہوں یا میں رائٹ ایرو کر رہا ہوں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے انسیلیکٹ ہوتا جا رہا ہے جب میں مطلوبہ سیل میں آ جاؤں گا تو پھر وہ دوسرے سیل کے ساتھ والے ایجیننگز جاؤں گے ان کو وہ کاپی کرنا شروع کر دے گا تو یہ دیکھیں میں نے یہ سارا ڈیٹا اس طرح کاپی کیا ہے لیکن اب میں ایک ہی کمانڈ کے ذریعے اس کے اندر آکے میں کنٹرول اے کرتا ہوں تو یہ سارا سیلیکٹ ہو جاتا ہے اگر میں اس کے باہر کر کے کنٹرول اے کرتا ہوں تو یہ سارے ڈیٹا کو سیلیکٹ کر دیتا ہے تو ہمیں معلوم پڑا سیلیکٹ کی کمانڈ کے لیے ہم کنٹرول پلس اے کا اپشن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہے کہ آپ نے یہ کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس ڈیٹا پہ جا کے کنٹرول بی کر دیں اب دیکھیں جیسے میں کنٹرول بی کیا ہے وہ بولڈ ہو گیا تو اس کے لیے جو کمانڈ ہوگی وہ کنٹرول پلس بولڈ ہوگی یا کنٹرول بی ہوگی کنٹرول بی سے آپ یاد اکھیں کہ بولڈ کیا جا سکتا ہے کچھ آپ کی کمانڈز ایسے ہیں جو کہ ڈریکٹلی ایسوسیٹڈ ہیں جیسے کنٹرول سی ہے کاپی کا پہلا ورڈ سی لیا ہوئے کنٹرول پرنٹ کنٹرول پی ہے پرنٹ کا پہلا ورڈ لیا ہوئے کنٹرول ایف ہے فائنڈ کا پہلا ورڈ لیا ہوئے کنٹرول اے ہے آل کا پہلا ورڈ لیا ہوئے کنٹرول بی ہے بولڈ کا پہلا ورڈ لیا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم اٹیلیک کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا ہاں جی آپ بالکل صحیح سمجھیں کنٹرول آئے کریں گے تو یہ اٹیلیک ہو جائے گا یہ دیکھئے اٹیلیک ہوتا ہے کہ رائٹنگ کو ہم زیادہ ترچی فارم میں اگر لکھیں تو اس کو ہم اٹیلیک بولتے ہیں اب یہ اٹیلیک فارم میں ہیں اب اگر میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا تو یہیں لے جا کے مجھے کنٹرول آئی دوبارہ پلیس کرنا ہے اور وہ صحیح ہو جائے گا اب یہ اس کے بعد اگر میں نے کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس کو میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں اس کے نیچے لائن لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کنٹرول میں یو کروں گا تو وہ میرے سامنے نیچے لائن لگ گیا اگر یہ کنٹرول یو میں دوبارہ کروں گا اس کے نیچے لائن ہٹ جائے گی اور اگر لانا چاہوں گا تو کنٹرول یو کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لائن لگی ہویا تو کنٹرول یو کروں گا تو وہ ختم ہو جائے گی اور اگر وہ لائن نہیں لگی ہویا تو وہ لگ جائے گی اب اس کا ایک اور میں فنکشن بتا دوں اگر آپ اس کے نیچے دبل لائن لگانا چاہیں تو یہ دیکھئے یہ فنکشن آپ کو یہ ہوم ٹیم میں ملیں گے کنٹرول بی کا بھی اٹیلک کا بھی اور انڈر لائن کا بھی اس کے لیے مجھے یہ والا ایروز دبانا ہے تو اس کے نیچے یہ دبل لائن بھی لگ سکتی ہے تو اس طرح ہم اس کے نیچے دبل لائن لگا سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اگر مجھے ایسے ہی کرنا پڑے گا تو یہ لائن ختم ہو جائے گی سوری یہ اٹیلک کا تھا اور یہ کنٹرول انڈر لائن کے لیے کنٹرول یو کی کمانڈ یوز ہوگی کنٹرول یو کریں گے تو انڈر لائن ہو جائے گا اب گئیز میں آپ کو ایک ایسا فنکشن کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ماؤس کے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو شارٹ کٹ کیز نہیں آتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے جا رہی ہے آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے آپ اپنی شیٹ میں آئے کسی بھی بلینک سیل میں کلک کیجئے اس کے بعد آرٹ دبا دیجئے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے ٹیپس کے نیچے کچھ ورڈ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جیسے فائل کے نیچے ایف ہوم کے نیچے ایچ انسرٹ کے نیچے ایم فرمولا کے نیچے ایم ڈیٹا کے نیچے ای تو اب آپ نے ہوم ٹیپ میں جانا ہے تو سیمپل آپ ایچ پریس کر دیجئے اب آپ نے ایچ پریس کیا تو دیکھا تو آپ کے سامنے یہ تمام کمارڈز اوپن ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ اگر بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ون کا پریس کرنا ہے اٹیلک کرنا ہے تو ٹو دبا دیں انڈر لائن کرنا ہے تو ٹری پریس کر دیں اگر آپ کوپی کرنا چاہتے ہیں تو سی پریس کر دیں فارمیٹ ایز ایک ٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو ٹی دبا دیں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی دبا دیں تو اس طرح آپ آرڈ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر نہیں پتا تو آرٹ دوبالہ پریس کر دیں یہ ہر چیز ہٹ جائے گی پھر آرٹ پریس کریں گے تو آپ اپنے مطلوبہ ٹیم میں جا سکتے ہیں مثلا کہ تو پھر آپ نے ایم دبا دیا تو آپ فرمولہ ٹیم میں آگئے ہیں لیکن آپ نے جانا تھا پیج لی آؤٹ میں تو آپ کو آرٹ کر کے اس کو ختم کرنا ہے پھر آرٹ پریس کرنا ہے اس کے بعد پیج لی آؤٹ کا کوڈ پی پریس کرنا ہے تو آپ پیج لی آؤٹ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ہی آپ اپنے تمام آپشنز جو بھی آپ کے مطلقہ ہوں گے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کچھ سنگل ورڈڈ ہیں اور کچھ ڈبل ورڈڈ ہیں جو ڈبل ورڈڈ ہیں ان کو آپ نے تیزی کے ساتھ پریس کرنا ہے جیسے اب یہ سائز کے لیے ایس اور زی تھا تو میں نے ریپیڈلی ایس اور زی دبایا دونوں اکٹھے نہیں بھی دبا سکتے تو کوئی بات نہیں آپ ایک پہلے دبا لیں اور پھر دوسرا دبا لیں لیکن آپ کا سیکونس وہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ زی پہلے دبا لیں اور اس بعد میں جو ورڈنگ یا جو سیکونس اس نے دیا ہوئے آپ نے وہی پریس کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے دوبارہ سے یہ کیا اب میں پی کروں گا تو یہ کنٹرول لے آؤٹ میں ہی اس نے تمام یہ اپن کر دی ہیں اب یہ پرنٹ ٹائلز اس کے بعد اس کے اندر یہ آپشنز مزید ہیں لیبنز کو جب ہم مزید سٹیڈی کریں گے تو ہم یہ چیزوں کو دیکھیں گے اب یہ ایفیکٹس کے لئے تی ای ہے تو مجھے تی ای ہی پریس کرنا ہے میں ای تی نہیں کر سکتا یہ تی ای ریپیڈلی کیا تو یہ ایفیکٹس پروزشن کو اس نے اپن کر دیا اب جب ہم آگے بات کریں گے تو ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کریں گے کہ یہ ہمارے لئے کس طرح کام کرتی ہیں تو یہ آرڈ فنکشن تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تو گائز یہ تمام شارٹ کٹ کیز جو ہمارے ایکسل میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دیا گیا ہے ان کیز کو آپ یاد کر لیجئے یہ آپ دیکھیں گے تو مشکل سے بارہ یا تیرہ کیز ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ انتہائی یوز ہونے والی کیز ہیں اور بہت آسان ہیں جس سب کنٹرول فنکشن کے ساتھ لنکڈ ہیں اور اس کے ساتھ ایک ورڈ آپ یوز کرتے ہیں اور وہ کام آپ کا اس حساب سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں جن کا ہم وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو استعمال بھی بتاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ آپ کے سطح ان کو یوز کر کے اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو گائز امید ہے کہ آپ کو آج کی لیکچر کی اچھے سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں لکھ کے آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کی پریکٹس کیجئے ان کیسٹ کو یاد کیجئے آنے والی ویڈیوز میں ہم ان چیزوں کو مزید ڈسکرس کریں گے تو یہ آپ کی ٹی ٹو کی کلاس تھی کل ہم ہوم ٹیپ کے بارے میں ایکسپلور کریں گے کہ ہوم ٹیپ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ٹیپ میں 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 کیجئے موسیقی